جب راجہ بجہرہ فصیل کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تمام سپاہی فصیل پر بکھر گئے ہیں اور سلاکھوں میں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف وہ بھی ایک برج میں جاہ کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا اسلامی لشکر سامنے سے آ رہا ہے بجہرہ اتنا تھوڑا سا لشکر دیکھ کر نیعت خوش ہوا اور کہنے لگا وہ مٹھی بر مسلمان ہیں ان کو ختم کر دینا کونسی بڑی بات ہے انہیں آرام نہ کرنے دو فورا لشکر کو گلہ سے باہر لے چلو اتفاق سے سپاہ سلار بھی وہاں آ گیا تھا بجہرہ نے اسے دریافت کیا کیا تم نے میرا حکم سنا سپاہ سلار نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا ہاں سنا مہاراج بجہرہ بس تو جاؤ اور فورا میرے حکم کی تعمیل کرو میں بھی آ رہا ہوں سپاہ سلار لیکن اند آتا یہ مسلمان بڑے غزب کے آدمی ہیں بجہرہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا اس سے کیا مطلب ہے تمہارا سپاہ سلار حضور کہیں ان کا کچھ اور لشکر ادھر ادھر چھپا ہوا نہ ہو بجہرہ نے جوش میں آ کر کہا چھپا رہنے دو میں نے جو حکم دیا ہے تم اس کی تعمیل کرو سپاہ سلار نے سر تسلیم خم کیا اور چلا گیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اسلامی لشکر ایک ہزار سے بھی کم ہے مگر اس خیال سے کہ اسلامی لشکر ادھر ادھر چھپا ہوا نہ ہو اس لیے اس نے دس ہزار لشکر ہمرا لیا اور کلا سے باہر نکلا جس وقت یہ لشکر کلا کی فصیل کے نیچے صرف وستہ ہو رہا تھا اس وقت مسلمان خیم نصب کر رہے تھے انہوں نے جلد جلد خیم نصب کیے اور مسلح ہو کر خیموں کے سامنے ہندووں کے لشکر کے سامنے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے اس وقت راجہ بجہرہ بھی مسلح ہو کر آ گیا تھا اس نے آتے ہی لشکر کو بڑھنے کا اشارہ کیا ہندی سپاہیوں کے دستے جوش شجاعت سے جھومتے چلے لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اللہ اکبر کے پرشور نعرہ کی آواز آئی تمام ہندی سپاہی سپاہ سلا رفت بجہرہ بھی ابر ابر کا دیکھنے لگے انہیں سامنے سے ایک اور اسلامی دستہ آتا نظر آیا یہ عبد الرحمان کا لشکر تھا وہ سب سے آگے علم اٹھائے گھوڑے پر سوار نہایت شان سے آ رہے تھے اس لشکر کو دیکھتے ہی سپاہ سلا رو کا دل ڈوب گیا اس نے بجہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حضور میں نے نہ کہا تاکہ اسلامی لشکر دور کہیں چھپا ہوا ہوگا دیکھئے آخر وہی ہوا بجہرہ آنے والے لشکر کو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ عبد الرحمان کے ہمراہ کچھ زیادہ لشکر نہ تھا زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سوار تھے اس نے پر جوش ہو کر کہا پرواہ نہ کرو ان کا سارا لشکر بھی پورا دو ہزار نہیں ہے یہ سفر کیے چلا آ رہا ہے تھکا ہوا ہوگا بڑھو اور حملہ کر کے سب کو مار ڈالو ہندی لشکر برابر بڑھتا رہا محمد اسلام کا دستہ اپنے جگہ پر کھڑا دیکھتا رہا جب وہ ایک تیر کے فاصلہ پر آ گیا تو بجہرہ نے تیر اندازی کا حکم دے دیا فورا ہندو نے کمانے شانوں پر سے اتار اتار کر ترکشوں میں سے تیر نکال نکال کر چلے چڑھائے اور تیرافگنی شروع کی محمد اسلام نے بھی اللہ وقبر کا پرشور نعرہ لگایا تیر چلے میں کھیٹ کر چھوڑا فورا ہی تمام مسلمان نے بھی اللہ وقبر کا نعرہ بلند کر کے ایک ساتھ اس طرح تیر چھوڑے جیسے کہ وہ ایک ہی تیر کمان سے نکلے ہوں مسلمانوں کے ان تیروں نے اکثر ہندو کو مجرور کر دیا ان میں سے مجرور سپاہی پیچھے ہٹا دیے گئے اور نئے سپاہی آگے بڑھا دیے گئے چونکہ ہندو ایک ساتھ تیر نہ چلا رہے تھے اس لیے ان کے تیروں سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچ رہا تھا مگر مسلمانوں کے تیر اس طرح سے چل رہے تھے جیسے کہ وہ ایک ہی کمان سے نکلے ہوں اس لیے ان سے ہندووں کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا ساتھ ہی محمد اسلام نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ تیروں کو روکتے اور اپنے تیر چلاتے قدم قدم بڑھنے لگے تھوڑی ہی دیر میں وہ ہندووں کی صفوں کے قریب پہنچ گئے اب تیر اندازی موقوف کر دی گئی اور فریقین نے تلواریں نکال لیں صاف اور شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی ہوئی بلند ہو رہی تھی اور ایک طرف سے مسلمان اور دوسری طرف سے ہندووں کا لشکر ایک سیلاب عظیم کی مانت بڑھا جو ہی دووں لشکر بڑھے فوراں ہی تلواریں انسانوں کے سروں پر جھکیں اٹھیں اور پھر جھکیں جھک کر پھر اٹھیں اور سیاہ ڈھالوں سے ٹکرا گئیں اب دو بدو جنگ شروع ہو گئی ہندو ویر اور مسلمان بہادر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تلواریں اپنا کام کرنے لگیں ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے خون کے فوارے اوپلنے لگے جی ہو پکار شروع ہو گئی مار دھاڑ نہایت زور سے ہونے لگی ہندو جائے کارے لگانے لگے زخمی چلانے لگے فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے ہندو شور مچا مچا کر اپنی قوم کے سپاہیوں کے دل بڑھانے لگے ان مختلف آوازوں سے تمام میدان گوڑ اٹھا چونکہ جنگ کی آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی اس لئے ہر طرف خون آلو تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھی سرفروش نہایت جوز سے لڑ رہے تھے جہاں باس کٹ کٹ کر گر رہے تھے لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے جاتے تھے خون پانی کی طرح بہ رہا تھا چونکہ ہندو دس ہزار تھے اس لئے دور تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مٹھی پر مسلمانوں کو جل سے جل ختم کر دیا جائے اس لئے وہ بڑھ کر جبڑ جبڑ کر حملے کر رہے تھے مسلمان بہت تھوڑے تھے لیکن اس دلیری اور بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ حیرت ہوتی تھی وہ نہایت صبر و استقلاعات سے لڑتے ہوئے جنگ میں مصروف تھے انہیں اس بات کی بھی پروان آتی کہ کس کا دلشکل سے مصروفے پیکار ہیں البتہ نہایت جوز اور بڑی پھرتی سے دور دور کر حملے کر رہے تھے اور ہر شخص ہر حملہ میں ایک آدھ دشمن کو ضرور مار ڈالتا تھا ہندووں کو مسلمانوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا وہ ان کے مقابلہ میں نہایت کلیل تعداد میں تھے لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے اور نہ صرف مقابلہ کر رہے تھے بلکہ نہایت بے دردی سے قتل کر رہے تھے اور لطف یہ کہ خود زخمی بھی بہت کم ہو رہے تھے چنانچہ انہوں نے جوش میں آکر نہایت شدہ سے حملہ کیا اگرچہ مسلمان صدی سکندری کی طرح ڈٹ گئے تھے مگر دشمنوں کے سلاب کو نہ روک سکے اور باوجود انتہائی طاقت صرف کرنے کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے محمد اسلام اسی جگہ کھڑا رہا جس جگہ وہ پہلے جمعہ کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار وہ گھوڑے کو پیروں کے اشاروں سے ادھر ادھر چلاتا تھا اور جس طرف جاتا تھا حملہ کر کے ایک نہ ایک ہندو کو مار ڈالتا تھا جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اسے پیچھے ہٹ گئے اور ہندو نے اسے نرگاہ میں لے لیا ہے تو اس نے با آواز بلند کہا مسلمانوں پیچھے ہٹ کر بدنامی کا ٹیکہ ماتھی پر نہ لگاؤ خدا کا غزب مول نہ لو کیا تم مار سے ڈرنے لگے ہو کیا آقبت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے ہو دوزوں کو تم نے جنت سے اچھا سمجھا ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں سمجھ سکتا آؤ بڑھو حملہ کرو اور بتا دو کہ تم شیران اسلام کی اولاد ہو جو تنہا درجنوں سے لڑ جاتے ہیں یہ کہتے ہی اس نے نہایت زور سے حملہ کیا ساتھ ہی مسلمان ہر طرف سے جوش و غیرت میں آ کر بڑھے اور اس شدت سے حملہ آور ہوئے کہ باوجود ہندو کی پوری مدافعت کے ہندو کو ہی پیچھے ہٹنا پڑا مسلمانوں کا یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ سیکڑوں ہندو لکمائے عجل بن گئے اور سیکڑوں زخمی ہو کر چلانے لگے پیچھے ہٹے اور ان کے پیچھے ہٹتے ہی مسلمانوں نے ایک اور حملہ اس شدت سے کیا جس شدت سے پہلا کیا تھا اس حملہ میں بھی انہوں نے دشمنوں کی کئی صفے اُلٹ کر رکھ دیں بہت سے سرفلوشوں کو مار ڈالا اور اب وہ محمد اسلام کے برابر پہنچ گئے ہندووں کو پھر غصہ آیا انہوں نے پھر جوش میں آ کر حملہ کیا مگر اس مرتبہ مسلمان ایک ادم بھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ نہایت جوش سے لڑتے رہے محمد اسلام نے اللہ کو اکبر کا نعرہ لگا کر پھر پرزور حملہ کیا اس کا سمجھدار گھوڑا رانوں کے اشارہ سے چلتا تھا اور اس نے جد جد حملہ کر کے لاشوں کے ڈھیر لگا دئیے جس طرف حملہ کیا اس طرف کی صف اُلٹ دی جن لوگوں کو تلوار ماری اس کے سر اڑا دئیے محمد اسلام نوجوان تھا اسے غصہ آ گیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ نیاد جوش سے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا اس کی تلوار موت کا پیغمبر بن گئی تھی جس کے اوپر بلند ہوتی تھی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی اس نے اپنے گرد مردوں کے امبار لگا دئیے تھے ہندووں نے پھر جوش میں آ کر حملہ کیا لیکن ابھی ان کے تلواریں فضاء میں بلند ہوئی رہی تھی کہ پھر اللہ اکبر کے پورشور نعرہ کے آواز آئی اور ہندو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اس وقت عبدالر حیمان کا لشکر قریب آ گیا تھا اور اس کے سرفروش مجاہدین تلواریں سونتے سلاب کی طرح بڑھے چلے آ رہے تھے ابھی ہندو انہیں کھڑے دیکھی رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ ہندو کی پہلی صرف پچھلی صرف سے جا ملی اور پچھلی صرف بہت پیچھے ہٹ گئی راجہ بجائرہ نے یہ کیفیت دیکھی تو غصہ سے دیوانہ ہو گیا اس نے جوش میں آ کر کہا بزدرو یہ کیا کر رہے ہو ان مٹھی پر مسلمانوں کے مقابلے سے جی چراتے ہو لانت ہے تم پر بڑھو اور ان سب کا خاتمہ کر دو ہندو اس کے آواز سنتے ہی سنبھلے اور انہوں نے نیا جوش میں بڑھ کر حملہ کیا مسلمانوں نے ڈالیں بڑھا کر ان کا حملہ روکا اور پھر خود حملہ کیا انہوں نے اس جوش سے حملہ کیا کہ سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہندو لکمہ اجل بن گئے سیکڑوں سر گیندو کی طرح اچھل چل کر دور جا گرے کشتوں کے پشتے لگے اور خون کا دریہ بہ گیا ہندو گھبرا گئے اور پیچھے اٹھنے لگے لیکن ان کے پیچھے بجہرہ کھڑا تھا اس لئے وہ پھر رکے اور ان کے رکتے ہی مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا پھر ان کی خاصی تعداد قتل ہو گئی اب ہندو بدحواس ہو گئے اور ان کی صفحے چیر کر راجہ بجہرہ حملہ آور ہوا جو ہی راجہ کی نظر محمد اسلام کی خون آج شام تلوار پر پڑی وہ کھبرا گیا اس نے جلدی سے گھوڑے کی باگ پھیر کر اسے سر پر جڑا دیا محمد اسلام بھی اس کے پیچھے دوڑا لیکن اس کی خوش قدمتی تھی کہ بہت سے ہندو درمیان میدان میں آگئے اور محمد اسلام انہیں قتل کرنے میں مشغول ہو گیا محمد اسلام چاہتا تھا کہ جد سے جد ان کا خاتمہ کر کے بجہرہ کا تاقب کرے مگر وہ اتنی تعداد میں تھے کہ بہت آسانی قتل نہ ہو سکے اور جب وہ انہیں قتل اور پسپا کر کے فارغ ہوا تو بجہرہ اسے دور نکل چکا تھا اور اب اس کا تاقب لا حاصل تھا محمد اسلام کو ہندووں پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے درمیان میں آ کر اپنے راجہ کو بچ جانے کا موقع دیا وہ غصہ اتارنے کے لیے ان پر پل پڑا اور نہایت شد و مت سے جلد جلد حملے کر کے انہیں قتل کرنے لگا ادھر تمام مسلمان ہر طرف سے دشمنوں کو گھیر کر انہیں قتل کرنے لگے ہندو کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ وہ حملہ کرنا بھول گئے تھے صرف مسلمانوں کے حملے روک رہے تھے آخر مسلمانوں نے ایک پرزور حملہ کر کے ان کی صفحے اُلٹ دی اور کھرے کگڑی کی طرح انہیں کٹ کر ڈال دیا اب باقی ماندہ ہندو بھاگے مسلمان ان کے پیچھے انہیں قتل کرنے لئے بڑھے اور دور تک ان کی لاشیں بچھاتے چلے گئے مگر جب وہ فصیل کا قریب پہنچے تو اوپر سے ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی یہ دیکھ کر محمد اسلام روک گیا اور اس نے مسلمانوں کو پیچھے واپس لوٹنے کا حکم دیا اب مسلمانوں کا آگے بڑھنا بھی لاحاصل تھا کیونکہ ہندو کلہ میں واپس داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا اس طرح سے مسلمانوں نے مغرور متقبر راجہ بجہرہ کو کلہ بہرج کے سامنے شکست دی اور کس حالت میں جبکہ وہ صرف ڈیڑھ ہزار تھے اور بجہرہ کے ساتھ دس ہزار کا لشکر تھا مسلمان مظفر و منصور ہو کر واپس لوٹے اور اپنے کیم میں آ کر اسلاح اتارنے اور مجرورین کی مرمپٹی کرنے لگے اس جنگ میں مسلمان ایک سو چار شہید ہوئے اور ہندو قریباً ساڑھے چار ہزار جہنم واصل ہوئے بجہرہ راجہ دائر کا بھتیجہ تھا جو خوب و دائر کی تھی وہی اس کی تھی ریایہ نے اس کے سپہ سلار نے اس کے وزیراعظم نے اسے سمجھایا مسلمانوں سے صلاح کرنے کی ترغیب دی مگر جو جو اسے سمجھایا گیا اس کا غصہ بڑھتا گیا اور اسی غصہ میں وہ داس ہزار لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آیا اس کا حوصلہ اس وجہ سے بڑھ گیا کہ مسلمان تھوڑے تھے سمجھا تھا کہ جاتے ہی ان کا خاتمہ گر ڈالے گا مگر جب جنگ شروع ہوئی تب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے لڑنا کچھ ہنسی کھیل نہیں ہے اور جب وہ شکست کھا کر اور ساڑھے چار ہزار ہندووں کو مرباہ کر واپس کلا میں آیا تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا تھا اس نے آتے ہی تمام فصیل پر لشکر پھیلا دیا تیروں کے گٹوں اور پتروں کے ٹکڑوں کے ڈھیر جگہ جگہ لگوا دیئے ہر برج میں رات کو روشنی کا خاصہ انتظام کر دیا اور سپاہیوں کو رات بھر بیدار رہنے کا حکم دے دیا چنانچہ زیادہ تر سپاہی جاگتے رہنے کا ثبوت دینے لگے مسلمان نہایت اتمنان سے اپنے کیم میں فروکش ہو گئے تھے چونکہ ان کا لشکر تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا اس لئے عشاء کے بعد تک آتا رہا سب کے بعد محمد بن قاسم اپنا دستہ لے کر آیا اسے آتے ہی جنگ کا تمام ہاتھ سنا دیا گیا وہ نہایت خوش ہوا اس نے محمد اسلام کی بڑی تعریف کی محمد اسلام کے ہمراہیوں کو بھی خوبص رہا دوسرے لن صبح ہوتے ہی مسلمانوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر محمد بن قاسم محمد اسلام عبدالحیمان سفیان البروک خریم عجل ہمتہ نبانہ اور عبدالقیس کو ہمراہ لے کر کلا کا معاینہ کرنے کے لئے چلے یہ تمام لوگ جن کو ہمراہ لیے تھا بڑے بہادر مدبر اور زی ہوش تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے تو ہندووں نے انہیں فصیل کے اوپر سے دیکھا اور سمجھے کہ غالباً وہ قاسد ہیں اور کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں محمد بن قاسم اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر کلا کے چاروں طرف پھیرا چونکہ کلا کی فصیل نہایت بلند اور مضبوط تھی اس لئے کسی طرف سے بھی کوئی ایسا موقع نظر نہ آیا جس سے فصیل پر چڑھنا ممکن ہو دوپہر تک یہ لوگ گھنتے رہے دوپہر کے بعد واپس لوٹے دوسرے دن محمد بن قاسم نے لشکر کو مسلح ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا تمام لشکر ہر سردار کے پاس اس کے علم کے نیچے جا کھڑا ہوا ہر سردار نعرہ لگا کر اپنے بنے دستہ کو لے کر بڑھا لیکن جو ہی وہ فصیل کا نزیق پہنچا ہندو نے فصیل کے اوپر سے تیروں اور سنگریزوں کی بارش اس قسرت سے کی کہ انہیں ایک قدم بھی بڑھنا دشوار ہو گیا تھا تمام دن دور ہی کھڑے لڑتے رہے آخر شام کے وقت جنگ بند کر کے واپس لوٹ آئے اس سے اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اگر دسی طرح سے جنگ کی گئی تو مددوں تک محاصلہ جاری رہے گا اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہوگا چنانچہ محمد بن قاسم نے عشاء کی نواز پڑھ کر صرف محمد اسلم اور نبانہ کو اپنے خیمہ میں بلائیا جب وہ دونوں آ گئے تب اس نے کہا میرے دوستو تم نے دیکھا کہ ہمیں کئی دن ہو گئے حملہ کر کے نکام واپس لوٹے ہوئے کلا نہایت مضبوط اور انچا ہے دوسرے ہندو اس قصر سے تیروں اور پتروں کی بارش کرتے رہے کہ فصیل کے قریب پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے اور یہ امر واقع ہے کہ جو جوش و جذبہ نوجوانوں میں ہوتا ہے وہ عمر صدا لوگوں میں نہیں ہوتا نوجوان ہی کسی حکومت کا دختہ اُلٹ دیا کرتے ہیں اس وقت میں اور تم دونوں جوان ہیں سوچو کہ کس طرح سے اس کلا پر رسائی ہو سکتی ہے محمد اسلم نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں محمد بن قاسم کیا کوشش کروگے تم محمد اسلم میں چاہتا ہوں کہ پچھلی رات کو جب چاند چھپ جائے اور ہر طرف اندھیرہ پھیل جائے اپنے لشکریں کچھ آدمی لے کر فصیل کے قریب پہنچنے کی صحیح کروں محمد بن قاسم اچھا اگر تم فصیل کے قریب پہنچ بھی گئے تو کیا کروگے بلا شبہ اگر صبح ہونے سے پہلے تمہارے کچھ آدمی فصیل کے اوپر پہنچ بھی جائیں تو ممکن ہے کہ کلا فتح ہو جائے محمد اسلم اچھا تو اجازت دیجئے محمد بن قاسم کیوں نہ میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں محمد اسلم یہ مناسب نہیں ہے محمد بن قاسم وہ کیوں محمد اسلم اس لیے کہ اگر مجھے کوئی چشم زخم پہنچا تو میں ایک معمولی مجاہد ہوں کچھ نقصان نہ ہوگا لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی عذیت پہنچی تو آپ صفہ سلار ہیں مسلمانوں کو افسوس ہوگا اور ہندو کے حوصلے بڑھ جائیں گے نبانہ نے کہا بے شک یہ صحیح ہے بلکہ مجھے اور بھائی اسلم کو اجازت دیجئے ہم دونوں کوشش کریں گے محمد بن قاسم اچھا تم کوشش کرو مگر اپنے ہمراہ زیادہ لشکر لے کر نہ جانا اس بات کا خیال لکھنا کہ دشمن تمہاری نکلو حرکت سے خبردار نہ ہوں محمد اسلم ایسا ہی ہوگا محمد بن قاسم رات کو میں ساؤں گا نہیں بلکہ بیدار رہوں گا اگر تم فصیل کے اوپر پہنچ جاؤ تو نعرہ لگانا میں فوراں لشکر لے کر تمہاری انداد کو پہنچ جاؤں گا محمد اسلم بہتر ہے محمد بن قاسم اچھا جاؤ خدا آپ کی انداد و حفاظت کرے دونوں اٹھتر چلے اور محمد اسلم کے خیمہ پر پہنچے دونوں نے قرآن شریف کی تلاوہ شروع کر دی اور اس وقت تک بڑھتے رہے جب تک چاند چھوپنا گیا جب اندھیرہ ہو گیا تب دونوں نے نہایت خلوصے دل سے فتح کی دعا مانگی دعا مانگتے ہی اٹھے اور سپاہیوں کو جگانے لگے تھوڑی ہی دیر میں محمد اسلم کے دستہ کے تمام سپاہی بیدار ہو کر مسلح ہو گئے یہ تمام نہایت خموشی سے پیدہ ہی قلعہ کی طرف بڑھنے لگے قلعہ ان سے ذرا فاصلے پر تھا مگر چونکہ فصیل پر اور برجوں میں کافی روشنی ہو رہی تھی اس لیے دور ہونے پر بھی صاف نظر آ رہا تھا مگر بلکل ایسا ملوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ پر روشنی ہو رہی ہو کیونکہ فصیل بلکل چٹانو کی طرح اٹھی ہوئی تھی شیران اسلام نہایت خموشی سے بڑھتے رہے جب قلعہ تین فرزنگ کے فاصلے پر رہ گیا تب محمد اسلام نے تمام جاہدین کو روک کر انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا فوراں تمام لوگ بیٹھ گئے محمد اسلام نے ان سے کہا دیکھو میں صرف پچاس آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلوں گا تم سب خموشی سے اسی جگہ بیٹھے رہو اگر خدا کی مدد سے ہم فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تب نعرہ لگا دیں گے تم سب نعرہ کے آواز سنتے ہی دور بڑھنا اور فصیل کے قریب پہنچ کر خود بھی نعرہ لگانا سب نے سر تسلیم خم کیا اور خموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اب محمد اسلام نبانہ اور پچاس آدمی آہنی سیڑھیاں لے کر بڑھے یہ سیڑھیاں تین تین گز لمبی تھی لیکن ان میں سراغ تھے اگر ضرورت پڑھے تو ان میں ڈنڈا ڈال کر کابلہ کھیٹ کر جوڑا جا سکتا تھا اور اس طرح سے اسے حسبے ضرورت لمبی کیا جا سکتا تھا چنانچہ ان میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک سیڑھی تھی اور وہ اسے کھیچے ہوئے لے جا رہے تھے رات کا پچھلا وقت تھا اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا آسمان پر تارے نکلے چمک رہے تھے اگرچہ فصیل پر کافی روشنی ہو رہی تھی اور یہ روشنی فصیل کے سامنے کچھ اجالہ کیے ہوئے تھی لیکن خوش قزمتی سے ہندو چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ہندو اگرچہ رات کو جاگتے ہی تھے مگر فصیل سے باہر نہ جھانگتے تھے کیونکہ انہیں اتمنان تھا کہ مسلمان رات کو فصیل کے قریب آنے کی اس وجہ سے جورت نہ کریں گے کہ فصیل پتروں کی تھی اور اسے توڑ ڈالنا غیر ممکن تھا دوسری اگر فصیل میں نکب لگانے کی صحیح کی جاتی تو ان کو خبر ہو جاتی اس زمانہ میں ہندوستان میں ریشم کی دور کی سیڑھییں استعمال کی جاتی تھیں اور ریشم کی سیڑھییں نیچے سے اوپر نہ پھینکی جا سکتی تھیں ان وجہ سے ان کو کافی اتمنان تھا اور وہ مطمن رہتے تھے جب مسلمان اس جگہ پہنچے جہاں فصیل کی روشنی بڑھ رہی تھی تو وہ جھگ جھگ کر چلنے لگے ان کی یہ تدبیر کارگر ہو گئی اور کسی نے ان کو نہ دیکھا شنانچہ وہ بخیریت سے اس روشنی سے گزر کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے اب انہوں نے فصیل کی جڑ میں کھڑے ہو کر اوپر کی طرف چھانکا رات کو فصیل نہایتی محیب معلوم ہو رہی تھی محمد اسلم اور نبانہ نے فصیل کو دیکھا کہ شاید اس میں نقب لگانے کی گنجائش ہو لیکن موٹے موٹے پتھر نقب لگانے میں حائل تھے چنانچہ انہوں نے برابر چار سیڑھییں لگائیں اور ان پر چڑھ چڑھ کر انہیں جوڑنا اور اوپر کی طرف بڑھنا شروع کیا نہایت ہوشیاری اور پورے سکول سے سیڑھیوں کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے رات اندھیری اور اس قدر سکول چھایا ہوا تھا کہ ذرا سی کھٹکے کی آواز بھی دور تک جاتی تھی مگر مسلمان نہایت احتیاط سے سیڑھیاں جوڑ جوڑ کر اوپر چڑھ رہے تھے دو سیڑھیوں پر محمد اسلم اور نبانہ تھے اور اوپر دو مجاہدین تھے چاروں نہایت اتمنان اور سکول سے ان کے پاس پڑے سو رہے تھے محمد اسلم نبانہ اور دوسری دو اور مسلمان زکند لگا کر فصیل پر جا کھو دے اور ادھر جاتے ہی انہوں نے تلواریں کھینج لیں ہندووں نے فوراں انہیں دیکھا وہ مسلمان کو فصیل پر دے کر سخت حیران ہوئے ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ چار آدمی اور کھو دے انہوں نے بھی آتے ہی تلواریں سوٹ لیں اب ہندو شور مچاتے ہوئے اٹھے اور تلواریں میانوں سے نکال نکال کر شور نعرہ لگایا ان کے نعرہ کی آواز خاموش فضاء کو چیرتے ہوئے بلند ہوئی ہندو جو سو رہے تھے وہ بھی گھبراک بھرا کر اٹھے اور جو لوگ جاگ رہے تھے وہ حملہ کرنے کے لئے مسلمان اوپر ٹوٹے مسلمان گویا لڑنے کے لئے تیار ہی تھے وہ بھی تلواریں سو سوٹ کر تیار ہو گئے